محترم کیسر احمد شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم سپیکر صاحب آج جو آلات ہیں ہمارے ملک میں اس کا تو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ہمارے ممبرز بتا رہے ہیں کہ کیا حضرت حال ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ریجیم چینج کا معاملہ تھا اور فائننشل ٹائمز میں خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں خود انہوں نے مان لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور میں ایمبیرس ہوا جو ریشیہ کا میرا ٹور ہوا اور میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں اور وہ جو سارا وہ اپنا واویلہ بچاتے رہے ریجیم چینج کا وہ انہوں نے اپنے ہی انٹرویو میں انہوں نے واپس کر لیا اور بڑی ایتھنٹک فائننشل ٹائمز انہوں نے انٹرویو دیا میں یو ٹن تو خان صاحب اکثر لیتے ہیں بہرحال میں جنابی سپیکر صاحب آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں آپ اور ہم اسمبلی میں جو ممبر ہیں ہمارا جمعہ داری ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں اور ستھاریں اور کوشش کریں کہ کوئی کنسنسل بنے جو اکنامک صورتحال ہے اکثر ذکر ہو چکا ہے میں کہتا ہوں کہ انیس سن نوے میں انڈیا کی اکانومی ہم سے چار گناہ تھی آج وہ بارک گناہ ہوگی ان کا ریوینیو جو ہمارا اگر چھے ہزار ارب روپے ایف بی آر کا ٹیکس یہ دو ہزار بائیس میں حاصل ہوا ہے تو انڈیا کا پاکستانی روپے میں ایک لاکھ بیس ہزار ارب روپے ریوینیو ہے ہم سے بیس گناہ زیادہ ان کا دیفنس جو ہے وہ ہم سے آٹھ گناہ ہو گیا ہے اگر ہمارا آٹھ نو ارب ڈالر ہے تو ان کا ستر پچھتر ارب ڈالر ہے جناب سپیکر ان حالات میں جو جو لونگ مارچ ہو رہے ہیں لونگ مارچ کا جناب خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ دو اس کے پرپد ہیں ایک تو ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کا جلدی کروایا جائے اور دوسرا ان کا یہ بیان ہے تو پہلا پوائنٹ ہے ان کا کے الیکشن ہو تو وہ تو ایک آئینی طریقہ کار ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس پر کیوں بدد ہیں حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اور بڑا آئینی اور قانونی ہوئی ہے دوسرا ان کا جو اکثر وہ آرمی چیف پہ وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ آنا چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائم منسٹر کا پریراغیٹیو ہے اور اس بات پہ ہم نے اتنا شور کیوں کی ہوئے دنیا میں دوسرے ممالک بھی ہیں کیا ایک پاکستان میں ایک آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ اتنا یہ سینسیٹیو میٹر ہو گیا ہے کہ ایک مہینے سے ہماری اکانومی سٹینڈ سٹل ہے ہمارا پیسہ باہر جا رہا ہے میں آپ کو ایفزر ریپریزنٹیو بزنس کمیونٹی یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کا اور خاص کر ینگ جنریشن کا کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے ہمیں چاہیے جنرل سپیکر صاحب آپ اکانومی پہ فل فلائٹ ڈیبیٹ کروائیں سارے ممبروں کی رائے لیں کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو جو ہمارے اوور سائٹ ہے مختلف ہماری کمیٹیوں کی وہ بھی نہیں ایڈاپٹ ہو رہی ادارے اپنے طور پہ فیصلے کرتے ہیں مثلا ایف بی آر نے ریوینیو پہ جو ریوینیو اشتر ضرورت ہے پاکستان کو ہم سے یعنی فائنانس کمیٹی کا میں چیرمین ہوں سٹینڈنگ کمیٹی کا ہم سے کوئی رائے لی نہیں جو فیصلہ کر لیتا ہے ایف بی آر وہ اپنے طور پہ ایک شخص یا ایک ادارہ وہ فیصلہ کرتا ہے اس میں ہماری پوری اسمبلی کا کوئی انپورٹ نہیں ہے ہم بار بار ان کی توجہ دلا رہے ہیں ہمارا اس وقت ایمپورٹ پہ اگر آپ نے تھوڑی پابندی لگوائی بھی ہے اور تھوڑا ایمپورٹ کم ہوئی ہمارا بیلنس آف ٹریڈ کوئی بہتر ہوا پچھلے کچھ مہینوں سے لیکن ہمارا ریوینیو کم ہو گیا ہے تو اگر ریوینیو ہی نہیں آئے گا آپ کے پاس اس وقت دناوے سپیکر پچھلے جون میں چھ ہزار ارب روپے کا ٹریکس کا ریوینیو ہے ٹوٹل ریوینیو بھی آپ لے لیں اور اس میں سے سوبوں کو نکال دیں تو پانچ ہزار ارب روپے ریوینیو رہتا ہے اس میں سے چار ہزار ارب روپے تو ہم صرف سود بھر رہے ہیں پانچ ہزار ارب کا ٹوٹل ریوینیو ہے ہمارا سوبوں کو دینے کے بعد چار ہزار ارب ہم سود بھر رہے ہیں پندرہ سو ارب جو ہے ہے وہ ہمارا ڈیفنس کے ایکسپینٹیچر ہیں کم از کم پندرہ سو اور اس کے بعد یہ سارا ہم کرز پہ پورا کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے جو ایڈمیسٹیشن چارجز ہیں وہ بھی کرز پہ پورا کر رہے ہیں سر کوئی فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی انڈیا میں کوویڈ پشلے سال ہم سے بہت زیادہ تھا لیکن انڈیا میں فورٹی فور بلین ڈالر کی ڈیریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے ویٹنام ایک چھوٹا سا ملک ہے اس میں تھٹی بلین ڈالر کی ڈیریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں کوویڈ بھی بہتر تھا وہاں سے لیکن صرف ڈیڑھ عرب ڈالر کی سالانہ ڈیریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے جب تک ہمارے ہاں انڈیا نہیں لگے گی جب تک ہمارے ہاں محول نہیں بنے گا انہوں نے لانگ مارچ کر کے لانگ مارچ کا کیا فیدہ لینا ہے انہوں نے میں یہ بھی اپنی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ انتیس آہ انتیس نومبر کو جو اہم آہ تیناتی ہو رہی ہے اس کا فیدہ جلدی کروا دیں یہ جو سٹین یہ جو لوگوں میں بے یقینی کا عالم ہے جس سے کاروبار ختم ہو گیا ہے آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی بار کا کوئی وزٹ نہیں یہاں ہو رہا ابھی آپ نے دیکھا کہ محمد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا وزٹ آہ ملتبی کیا یا لیٹ کیا ان حالات میں خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا انہوں نے اپنے چار سال میں بھی جو ایکانومی کا ستیہ ناز کیا اور ابھی بھی آج کل جو جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایکانومی سٹینڈ سٹیل ہو گئی ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے اگر ان کو کوئی بھی اس وقت آ جائے پاکستان میں جنابی سپیکر میں نے جو احالات آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس ریویلو نہیں ہے آپ کس طرح ڈیویلپمنٹ کریں گے کوئی بھی حکومت آ جائے اور اگر یہ حکومتوں نے اس طرح تبدیل ہونا ہے کہ کوئی آ کے لونگ مارچ کر لے اور کہے کہ الیکشن فوراں کروا دو آج فرض کیجئے الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس الیکشن میں جو پارٹی ہار جائے گی وہ پھر آ جائے گی یہاں اسلامباد اور پھر آپ چھے مینے میں دوبارہ الیکشن کروائیں گے میں آپ سے گزارش کروں گا جنابی سپیکر آنوریبل سپیکر صاحب آپ پرائیم منسٹر کے موضوع دوزے پہ بھی رہے ہیں اس وقت آپ ایک پوری ڈیبیٹ کروائیں ان حالات پہ اور اپنی قوم کو ساتھ لیں کیونکہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہماری ہمارا ملک چل رہا ہے اور حکومت چل رہی ہے میں یہ ساتھ مہینے کی حکومت اپنی حکومت پہ بھی یہ بات کروں گا کہ کیا ریزلٹ ہے کوئی پرفارمز نہیں ہے اور اگر ہم نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہم اٹیک کر پا رہے ہیں اور اگر ہمارے سے یہ معاملات نبت نہیں رہے اور میں یہ جو نیوٹرل کہتے ہیں اپنے آپ کو ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ہر وقت تو انٹریسٹ لیتے رہے ہیں ان معاملات میں آج جب دو پارٹیاں آپ اس میں گتھم گتھا ہیں اور ہمارا ملک لہو لہان ہو رہا ہے تو وہ نیوٹرل جو ہے ان کا فرض نہیں ہے کیا کہ وہ بیٹھ کے سب کو آپ اس میں ہم تو نہیں مل رہے پالوٹیشنز نے تو ہم نے ہم نے کوئی اظہار نہیں کیا ہم آپ اس میں نہیں مل پا رہے ہیں بار بار ہم نے جو اظہار چاہے دنیا کے دوسرے ممالک بھی ہیں ان میں ان کے ہم بھی جمہوریت ہے کیا ان کے ہر روز اس قسم کا گتھم گتھا اور جو چار سال ہم نے دیکھا ہے جو حکومت اس میں ایک دوسرے کے اوپر کتابیں پھینگی گئی اور ایک دوسرے کے اوپر ہم نے ارضام ہی لگائے زیادہ تر حکومت کی طرف سے ہوئے ہم نے تو بار بار ان کو یہ بھی کہا کہ چارٹر آف ایکانومی میں آئیے بیٹھ جائیے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہے مل جل کے حل کریں لیکن خان صاحب کسی طرف آتے ہی نہیں ہیں تو اس طرح سر جناب سپیکر وہ تو کر رہے ہیں وہ تو جو غلط کا کر رہے ہیں اور جو نقصان پاکستان کو پہنچا رہے ہیں اگر ہم نے بھی اس کا ایکشن نہیں لیا ہماری طرف سے بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی اور تمام میں کہہ رہا ہوں کہ اوور سائٹ اس آساملی کی ختم ہو رہی ہے کوئی ادارہ ہمیں جواب دے نہیں ہے جب ہم سٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی میٹنگ کرتے ہیں تو ہم کو وہ ہمیں سیریس ہی نہیں لیتے ہم ان سے جو باتیں پوچھتے ہیں مثلا یہ ڈالر میں جو فلکچویشن ہوتی رہی نیچے اوپر روز ہوتا رہا جو بینکوں نے تین مہینے میں جو ایکسٹر آرڈینری کمایا اس وجہ سے کہ جو ان کے موں میں آتا تھا وہ امپورٹ کا ریٹ اپنا لگاتے تھے ایکسپورٹ کا ریٹ اپنا لگاتے تھے ہم سٹیٹ بینک کے گورنر سے پوچھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ نے بینکوں کو کیا پینلٹی لگائی ہے یہ ہم نے اپنی کمیٹیوں میں پوچھا ہے آج تک اس بات کا کوئی جواب نہیں تو جناب سپیکر کس طرح ملک کے معاملات آگے چلے گے اور ہم اپنے ملک کو جو ہماری خواہش ہے کہ ہمارا ملک ایک دنیا کے ان ممالک میں جو بہتر ایکانومی رہے ہیں ان میں پہنچ جائے آج پانچویں نمبر پہ ہماری پاپولیشن نے دنیا کی اور میرے خیال میں پینچیس چھتیس یا سینچیس نمبر پہ ہماری ایکانومی ہے تو ہم سب کو اس پہ سیریس نوٹ لینا پڑے گا اور اس ترمائل کو جو جو پولیٹیکل ترمائل ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ملیول کے کنسنسر سے نکالنا پڑے گا اور اگر خان صاحب اس طرف نہیں آتے تو ہمیں یہ بھی ذوچنا پڑے گا کہ اس کا اور حل کیا ہے ہمارے ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں ہمارے نیوٹرل ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اگر کوئی بھی اس میں انٹریس نہیں لے گا تو ملک تو بڑی بربادی کی طرف جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے بڑا جو ہے نا وہ پرٹیننٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں اپنے تقریر میں میں یہ واضح کرتا ہے چلوں کہ پاکستان دستور پاکستان کی جو آرٹیکل سکسٹین ہے وہ فریڈم آف اسیمبلی کا حق دیتا ہے اپنے سیٹیزنز کو شہریوں کو اسی طرح آرٹیکل سیونٹین جو ہے وہ فریڈم آف اسوسییشن کا بھی حق دیتا ہے مگر اس پر کچھ جو ہے وہ حدیں بھی مقرر کرتا ہے جس میں جو پبلک لا آرڈر ایسی سیچویشن نہ ہو ہنڈرنس نہ ہو اور لوگوں کا جو فنڈمنٹل رائٹس ہے اس پر زد نہ آئے تو اس لیے میں یہاں یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتوں کہ انڈر کلاس 2 آف آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیوشن آف اسلامی ریپولک آف پاکستان اینی سیٹیزن آف پاکستان می اپروشتو ای ہائی کوٹ فاردی انفرسمنٹ آف دی فنڈمنٹل رائٹس کنفرد بی چیپٹر ون آف دی کانسٹیوشن آف دی کانسٹیوشن آف تینکیو ایوان کی کاروائی بروز جمیرات سترہ نومبر دوہزار بیس شام پانچ بجے تک موسیقی